اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiva Salman's Skin Solutions آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک بھی یا وہ ایشو بھی بہت کومن ہے اور گرمیوں کے موسم میں ہمارے پاس بہت زیادہ ریپورٹ ہوتا ہے کیا ہے؟ بلکہ وائٹ ہیٹس سے زیادہ ہی کچھ بلکہ ہیٹس ہوتے ہیں وائٹ ہیٹس بلکہ ہیٹس اور اس کے ساتھ ان ایون ٹول کہ رنگ جو ہے وہ بلکل ڈل ہو گیا ہے اور دو تین رنگوں کا فیس ہو گیا ہے نیک کا کلر خراب ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بلکہ ہیٹس بنتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور گرمیوں کے ساتھ برسات بھی مل جاتی ہے تو جو آپ کے آئل بنانے والے گلانز ہیں جن کو ہم سیبیشیس گلانز کہتے ہیں یا تیل بنانے والے جو آپ کے گلانز یا کھولی ہیں وہ نیچرلی جو ہے وہ زیادہ بلڈ اپ بناتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ موسم کے حساب سے ویدر کے حساب سے نیچرلی جو ہے وہ آپ کا آئل یا سیبم جو ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو صفائی ہے وہ اس لیے نصف امان ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ضرورت ہے لیکن سردیوں میں آپ نے اپنی سکن کی کیا ریجیم رکھنی ہے یا کیا روٹین رکھنی ہے اور گرمیوں کے موسم میں کیا رکھنی ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور اس کو مختلف ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا جو ایٹماسفیر ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کا ویدر بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور اسی ویدر کے حساب سے آپ کی سکن جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیف کرتی ہے تو آپ سیم چیزیں یوز نہیں کر سکتے آپ سردیوں کے موسم کا فیس واش، مویسچرائزر، نائٹ کریم یا کوئی اور چیز جو ہے وہ گرمیوں میں نہیں یوز کر سکتے ہمیں نورملی ان تینوں چیزوں سے آنیون ٹون سے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز سے بچنے کے لیے یا اوپن پورز بھی ہوتے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یا تین چار چیزیں ہماری روٹین میں کیا ہونی چاہیے گرمیوں میں سب سے پہلے آپ کا ٹونر ٹونر پلاس کلنزرز آتے ہیں جو کہ ٹون جس میں ٹونر بھی ہوتا ہے اور آپ کے پورز کو ڈیپلی ساف کرنے کے لیے بھی اس کے اندر سب کچھ ڈھلاوا ہوتا ہے ایون میک اپ کو ریموو بھی اسی سے کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس ٹونر پلاس کلنزرز ہونے چاہیے آپ کے پاس کلنزر ہونا چاہیے آپ کے پاس فیس واش ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ایک اچھا سن بلوک ہونا چاہیے اور پھر رات کو لگانے والی ایک کریم ہونی چاہیے سمٹائمز کچھ کیسز میں ہم دو ترہ کی کریمز بھی لگواتے ہیں رات میں ڈیپینڈنگ اپون دا سکن یا اس کی جو کنڈیشن ہے یا جو ایشو چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہفتے میں دو سے تین دفعہ ایکس فولییشن کے لیے کوئی سا ایکس فولییٹنگ میٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ جب سیبم زیادہ بن رہا ہوتا ہے گلانز ہائیپر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سیبیشیس گلانز تو وہ جو لیئر بنتی ہے آپ کے فیس پہ وہ اندر کچھ نہیں جانے دیتی جب وہ اندر کچھ ابزورپ نہیں ہونے دیتی ہے اور آپ کے پورز کو کلوب کر دیتی ہے تو جس پور کے اندر آپ کا جو سیبم ہے وہ ہوتا ہے وہ آپ کو وائٹ ہیڈ بن کے نظر آتا ہے اور جس میں ڈرٹ ہوتی ہے یا کیارٹن ہوتی ہے وہ آپ کو بلیک ہیڈ بن کے نظر آتا ہے یہ دونوں تو اس طرح سے بنتے ہیں اوپن پورز اس وجہ سے بنتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ آپ کی سکن برید نہیں کر پا رہی ہے اور بہت زیادہ کیونکہ سیبم بن رہا ہے تو وہ اس کی اوپننگ آپ کو ڈائلیٹ ہو کے یا چوڑی ہو کے بڑی ہو کے نظر آ رہی ہے انیون ٹون اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے سن پروٹیکشن لگا نہیں ہے لیکن آپ لوگ نہیں لگاتے آپ لوگ کہتے ہیں میں تو صبح آفس جاتی ہوں میں تو صبح کالیج جاتی ہوں میں تو انڈورز رہتی ہوں بھائی سن لائٹ جو ہے وہ دو تین طرح سے یا دو تین طرح کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے آپ کا رنگ ڈل کرے گی آپ کا انیون ٹون کر دے گی اس سے بچے کیسے بچنا ہے بہت آسان طریقہ ہے سن بلوک لگائیں اگر آپ سن بلوک لگا لیں گے اور اتنے اپنی سکن کو نورمل رکھ سکیں گے یا اچھا رکھ سکیں گے جو گرمی کیونکہ پاکستان میں تو بہت ہوتی ہے ہمارے پاس تو 8-9 مہینے گرمی کا موسم رہتا ہے تو آپ خراب تو نہیں ہوں گے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا سن بلوک لگائیں سن بلوک دیفرن طرح کے ہوتے ہیں ایون پاوڈر فارم میں بھی ہوتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے بہت زیادہ آئیلی سکن ہوتی ان کو پاوڈر فارم میں دے دیتے ہیں پھر ہمارے پاس جیل فارمز میں ہوتے ہیں لوشن کے فارم میں ہوتے ہیں ایون کریم کی فارم میں ہوتے ہیں ایون ڈیفرن طرح کے جو ہے وہ کومپیکٹ کی فارم میں ہوتے ہیں تو ہر سکن کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس سن بلوک ہیں آپ ایک دفعہ روجود ہو کریں آپ ایک دفعہ پوچھیں تو سہی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ہر سال جو ہے وہ گرمیوں میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی سکن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا ڈیمیج زیادہ ہو گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کیمیکل پیل وید مایکرو جام عبریشن is something جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سکن کے اوپر ہم یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو ایون ٹون والی بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز اور ٹوٹ پورس کے ساتھ آپ کو ڈیلیٹڈ پورس کور کرنے والی پیلز جو ہے وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ خراب ہو گئی ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو ایک روٹین جو ہے اس کے سارے کے سارے پرودکس دے دیں گے گرمیوں میں یوز کرنے کے لیے اور آپ کی سکن کی کریکشن جو ہے یا ٹریٹمنٹ کر دیں گے اور پھر مینٹینس جو ہے وہ آپ گھر پہ پرودکس یوز کر کے کر سکتے ہیں مائکرو ڈرمابریشن جو ہے وہ ڈیڈ لیئر آف تی سکن جو ہے اس کو ہٹاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے پیل کرنی ہے اس کی ابزورپشن کو بڑھاتی ہے تاکہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ انہانس ہو سکے جو پیلز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں سیلسائلک ایسڈ کی پیلز ہوتی ہیں منڈالک ایسڈ کی پیلز ہوتی ہیں گلائکولک ایسڈ کی ہوتی ہیں وائٹننگ کے لیے گلوٹا تھائن کی پیلز بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی پیلز ہوتی ہیں مکس این میچ بھی ہوتی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر تین چار طرح کی 3-4 طرح کی انکریڈینٹس ہوتے ہیں یہ skin type کو دیکھ کے اور جتنا damage ہوا ہے اور کس چیز کو cater کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں زیادہ کروانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے usually 2 یا 3 sessions کے اندر آپ کی skin جو ہے وہ revive کر جاتی ہے color wise یا tone wise بھی اور open pores بھی اس میں cover ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ white heads black heads بھی clear ہو جاتے ہیں اس کے بعد maintenance جو ہے وہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی کروا سکتا ہے youngsters بھی کروا سکتے ہیں بچے بچیاں آدمی عورتیں کوئی بھی اس کو کروا سکتا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کی skin جو ہے وہ uneven tone اور open pores اس کے ساتھ white heads black heads بنے ہوئے ہیں اور skin جو ہے وہ مطلب اس موسم میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی کوئی limit نہیں ہوتی ہے ہم skin کی condition دیکھ کے decide کرتے ہیں کہ peel کونسی کرنی ہے اور کتنی دفعہ کرنی ہے اس میں کوئی pain نہیں ہوتی اس میں کوئی discomfort نہیں ہے اور اس کا کوئی downtime نہیں ہے کوئی آپ کی skin نہیں بعد میں اترتی ہے کوئی آپ نے گھر کے اندر نہیں رہنا nothing آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں I think so کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس موسم میں آپ نے اپنی skin کا look after کیسے کرنا ہے اور اگر look after کرنے کے باوجود جو جو میں نے آپ کو غلطیاں بتائی ہیں ان کو correct کرنے کے باوجود آپ کی skin جو ہے وہ revive نہیں کرتی ہے یا ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم آپ کو guide کریں گے بیتر طریقے سے